اے کبھی یہ نہیں بتا پاتے ہم نے لکھت میں دیا تو ہم آٹھ دن کے بعد اس کے اوپل کچھ ایک بڑا پردیشن کریں گے کیا وجہ ہے تالہ ڈالنے کی وجہ مہا کا جو پہلے عبدالکریم علیہ جی ناظر تھا وہ اور اس کے بعد جس کو ناظر بنائے پرے میں جب نام آجاتا تھا تو ان کو وہ وہاں رہنے کا جو ایکومنڈیشن چارجز ہوتا جا جو دوسرے حاجیوں کو دینا پڑتا دنیا کے سارے حاجیوں کو وہ الحمدللہ بھوپال کے حاجیوں کو نہیں دینا پڑتا دیکھوں مکہوں مدینے کے اندر بھوپال کی روبادے تھیں اس کے اندر تین چار سالوں سے ایسے جنرائے حاجی کو وہاں پر رکھنے کی پرمیشن نہیں ہو پا رہی اب کیا وجہ ہے کیا نہیں لوگ ایسے کرائے صاحب وہ بھوپال سے روبادے چھن گئی ہیں بھوپال کے حاجی نہیں رکھ پانگے یہ تو نوابی نواب صاحب کی کہہ رہا ہے یہ ہی روبادے تھی اور اس کے اندر جو ایسا کونسی ایسی وزہ آگئی جو وہاں کے لوگ مان نہیں رہا روبادے چلی گئی آج حاجی مسلمانوں کے بھوپال کے مسلمانوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے جو شاہی ہو خفار اس کو پر ایکشن نہیں لے پا رہا چلی کیسے گئی کیا وجہ رہی اس کے جانے کیا چلی کیسے گئی روبادے کیا وجہ کیا رہی یہ وجہ ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے یونکہ ہم تو شاہی ہو خف کہنے رہی شاہی ہو خف اور سوہ بھی ہیں وہ آزم بھی یہ بتائیں گے وجہ کیا رہی اور ہمارے شہر کے لوگوں کو بتانا چاہیے وجہ یہ ہے کبھی یہ نہیں بتا پاتا ہے ہم نے لکھت میں دیا ہے تو ہم آٹھ دن کے بعد اس کے اوپر کچھ ایک بڑا پردیشن کریں گے کبھی سنتور جوانک جواب آتا ہے ہمارے بھوپال کے واسیوں کو جنگا رکھنے کی ملتی ہے تو یہ شاہی ہو خف باتا پائے گا یہ تو ہمیں جو جانکاری ملنے ہی ہو ساتھ سے یہ دس سال سے آٹھ سال سے مسئلہ چلے جا رہا تھا آٹھ سال پہلے بھی شرمی رٹے کو رائیں تھی ہم نے جب بھی آواز اٹھائی تھی یہ روحبادوں کے اندر کچھ ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو آج ایسی کنڈیشن آ گئی ہیں روحباد بھوپال کے نام سے چلی گئی ہیں آزم میاں کو لیٹر دیا آج ہم نے لکھت کے اندر ہمارے بھوپال شیر کے لوگوں کو راحت ملنا چاہیے کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو اس کی صحیح جانکاری شاہی ہو خف بھوپال کے لوگوں کو بتائے خف شاہی کے سیکیٹری جناب آزم خان صاحب موجود ہیں ابھی آزم جی جو آپ کو یہ لیٹر دیا گیا ہے جس میں آپ سے بات پوچھی جا رہی ہے کہ حج کرنے جو لوگ جاتے تھے ان کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ بھوپال روباد کہلاتی تھی کیا معاملہ تھا کیا روباد تھی یہ سب پچھلے کوویٹ کے سیشن کے اندر کوویٹ سے پہلے تک یہ روبادیں دی گئی تھی تو اس کے بعد دو سال کے لیے کوویٹ آ گیا تو کوویٹ کے اندر پورا نظام بگڑ گیا اور کوویٹ کے بعد یہ جو سال حاجیوں کے لیے رہا اس میں حج کامیٹی کی طرف سے منع کیا گیا تھا کہ کوویٹ گائیڈلائن کو دیکھتے ہیں ہم لوگ اس بار روبادیں خود کر کے دیں گے نہ کہ روبادوں کا استعمال روباد کا سسٹم کیا تھا یہ بتایا جاتا ہے بھوپال نواب نے کوئی زمین مہا دی تھی جب بھوپال والوں کو یہ فیسلیٹیز ملتی ہے خالی دوسرے شہروں کے مقابلے ملتی ہے سب چیزیں بیگمار کی کھڑی کی ہوئی چیزیں تھی ہیں جو دن بہ دن بڑتی چلی گئیں اور مدینہ کے ایروباد کے اندر حیت لوگاپ والوں نے اپنا تالہ ڈال رکھا کیا وجہ ہے تالہ ڈالنے کی وجہ وہاں کا جو پہلے عبدالکریم الینجی ناظر تھا وہ اور اس کے بعد جس کو ناظر بنایا گیا سوہل المدنی ان کو لے کر اور اس مہا کو کورٹ میں لے کر کچھ پرابلم چلی تھی ایک تو میٹر یہ دوسرا پریل میٹر یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ وفت کو لے کر اب انہوں نے اپنے قانونوں میں کچھ چینجز ودلاؤ کی ہیں جس کے بنا پر یہ سب چیزیں پریشانی آ رہی ہیں اب ہم نے اپنا ایک وکیل کھڑا کیا ہے جو انشاءاللہ اگلے مہینے سے اس کی کارروائی کا سلسلہ جالو کرے گا وہ کوشش یہ رہے گی کہ یہاں کے حاجیوں کے لیے مدینے کی رباد کو عمرہ کرنے والوں کے لیے حاجیوں کے لیے کھولا جائے اسی سلسلے میں ریان مہینے آج مجھے ایک گیاپن دیا ہے ایک مموریلم دیا ہے اس کا لکھت جواب میں ان کو انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندار فرام کرا ہوا اچھا بتایا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی لیٹر آیا تھا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ رباد کے سلسلے میں آپ لوگ آئیں اور آ کے اپنا پکش رکھیں وہ آپ کے دورہ نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ خامیات ہوا ہے پکش کو ابھی بھی لکھنے کے لیے پورا دروہ کا کھولا ہوا ہے کوویٹ کے دورہ یہ سب چیزیں نہیں پوسیبلٹی اس ویعہ سے یہ جو دو تین سال کا گئے پایا ہے اس کی ویعہ سے تھوڑی چیزیں بگلی ہیں لیکن اب کوڑ کے تھوڑھ دوبارہ سے وہاں پروسس میں چیز کو پروسس کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھوپال شہر کے ایک زمدار ناغرک موجود ہیں شاہد علی جی شاہد علی جی بھوپال روباد کیا تھی یہ کیا معاملہ تھا یہ پورا دیکھیں بھوپال روباد کے بارے میں میں بتاؤں کہ پوری دنیا پوری دنیا میں کچھ ہی شہر ایسے ہیں ہندوستان کے جن کی روبادیں وہاں پر ہیں جن کے شہر کے لوگوں نے شہر کے نوابوں نے بے گمات نے وہاں پر روبادیں بنائی ہیں وہ روباد کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر جو ہمارے حاجی جائیں گے بھوپال جلے سے جو حاجی وہاں پر جائے گا وہ وہاں پر فری آف کاسٹ رہ سکتا ہے اور رہنا چکتے دن ہیں چالیس دن اسے رہنا ہے ایک مہینہ رہنا ہے اسے مکہ میں اور دس دن رہنا ہے اسے مدینے میں یہ سہولت ہونے کی وجہ سے اس کا تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار روپے کا ایک حاجی کو فائدہ ہوتا ہے ملہب وہ ابھی نہیں ہو پائے جس کی وجہ سے اب پہلے ہمارے شہر کے حاجی جاتے تھے تو انہیں یہ سویدہ ملتی تھی کہ وہ وہاں رکھتے تھے اور جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے جن کے پاس آسائش نہیں ہوتی تھی وہ حاج کا پیسہ جمع کر دے تھے باقی روباد کا پیسہ جمع کر کے روباد کا ان کا نام نکلی آتا تھا پرے میں پرے میں جب نام آجاتا تھا تو ان کو وہ وہاں رہنے کا جو ایکومنڈیشن چارجز ہوتا جا جو دوسرے حاجیوں کو دینا پڑتا ہے دنیا کے سارے حاجیوں کو وہ الحمدللہ بھوپال کے حاجیوں کو نہیں دینا پڑتا ہے حضرت یہ ہیدر آباد اور بھوپال کی دو ہی نوابوں نے کراتے ہیں یا صرف بھوپال کی توک کی بھی روباد ہے ابھی فلان وہاں یہ بورا بورا کمیونٹی ہے اور پورے ہندوستان کی وہ بھی بورا کمیونٹی کے پورے ہندوستان کے لوگ جو جاتے ہیں وہ بھی بڑی قریب روباد تھی اور الحمدللہ ہمارے بھوپال کی جو روباد تو یہ صرف بھوپال کی روباد کی ساتھ ایسا سوتیلہ ویوار ہوا ہے یا سبھی کے ساتھ یہ تو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا مکہ میں تو ابھی ہمارے پچھلے سال کرونا کی پتہ چلا ہے کہ کرونا کی وجہ سے انہیں رک پا ہے لیکن پچھلے سال کیوں انہیں نہیں رکنے دیا ہمیں اس کی بات سمجھ بھی نہیں جب حاجی وہاں جا رہے ہیں ہماری بلڈنگ وہاں تیار موجود ہے اس کے بعد وہاں انہیں کیوں نہیں رکنے دیا جا رہا اس کی لڑائی شاہی اوقاف نے لڑی نہیں لڑی کس حد تک لڑی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں شاہی اوقاف کے لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ شاہی اوقاف کا کہنا یہ ہے کہ سب وہ مدی پردیش نے اسٹیٹ سینٹرل ہج کمیٹی نے ہم سے کہا کہ اس بار کسی بھی کرونوں کی وجہ سے کسی بھی دوسری روباتوں کو ہمیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاری آپ نے پتا کر رہا کہ دوسری روباتوں کو رکنے کو دیا گیا یہ ابھی جانکاری اس کی پوری حاصل نہیں ہو پائی ہے ہمارے پاس لیکن ہم جانکاری لے کر اس کو بتا پائیں گیا اوکے لنواتا